نمسکار آج کا ہمارا ٹاپک ہے ممصادہتو وردھن ممصادہتو ہوتی ہے جو ہماری مسل ٹیشو ہوتی ہے تو اگر ہماری مسلز میں بیکنس ہے کمزوری ہے تو کس طرح سے ہم آئیووید کی مدد سے اپنی مسلز کو سٹرونگ بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو ہرے تریشی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں دودھ کا استعمال کرنا چاہیے دودھ دیسی گائیں کا ہونا چاہیے اور عبال کر ہی لینا ہے کچھا دودھ نہیں لینا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جو کولاسترم ہوتا ہے یعنی جو بولی کہتے ہیں یا جیسے کھیس کہتے ہیں یا جب ایک گائیں بچہ دیتے ہیں ڈیلیوری کے بعد اس کا شروع شروع کا دودھ تو پہلے سات دن تک کا دودھ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے مسلز کی کمزوری کو دور کرتا ہے اس کے بعد دیسی گھی ہمیں لینا ہے اور انہوں نے ایک اور جو پدار تھا اس کا ورنن کیا وہ ہے لیسن لیسن ہمیں لینا ہے تو جو سروش ریشت لیسن ہے وہ کشپ ریشی نے لکھا ہے کہ وہ ہوتا ہے جو ایک پوتی کا لیسن ہوتا ہے یا جو پہاڑی لیسن ہوتا ہے یا کشمیری لیسن بھی کہتے ہیں اسے ہیماچلی لیسن بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو دو تین جگہوں پر پتا کرنا پڑے پر یہ اویلیبل ہے مل جاتا ہے اور اس کا ریٹ بھی سیم ہے آن لائن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت مہنگا ہے لیکن آپ عام جیسے سبزی مارکٹ میں جائیں گے تو وہاں پر سیم ریٹ پہ آپ کو یہ مل جائے گا ایک پوتی کا لیسن جتنے ریٹ میں آپ کو جو نارمل لیسن جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ملتا ہے اس کے بعد جو انہوں نے لکھا کہ میٹھے پدارت جو ہے میٹھے دروے جو ہیں مدھور دروے وہ بھی ہماری مسلز کو سٹرانگ بناتے ہیں اور مدھور دروے جو آئی روید میں بہت بڑی لسٹ ہے تو ہر ایک پدارت کو تو یہاں ممکن نہیں ہوگا کور کرنا لیکن جو مین مین ایزلی اویلبل ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے اور سوشل تریشی نے ایک سمری بھی دی ہے میٹھے دروے کی تو یہ اس کے اوپر آدھاریت ہے تو سب سے پہلے جیسے کھڑی شک کریں یعنی جو موٹی مشریہ ہے دھاگے والی مشریہ ہے اس کو لینا یا کوجا مشریہ جو چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے ہوتے پیکٹ والے وہ مشریہ نہیں لینا ہے اس کے بعد ہمیں گوڑ لینا ہے گوڑ بھی جو ہے وہ پرانا گوڑ لینا ہے کم سے کم ایک سے تین ورش پرانا گوڑ لینا ہے نیا گوڑ نہیں لینا ہے کیونکہ نیا گوڑ بھاری ہوتا ہے پچنے میں اور کفکاری ہوتا ہے خجور لینا ہے اب خجور میں بھی جو ہمیں استعمال کرنی ہے وہ زیادہ ماترہ میں نہیں لینے کیونکہ کھجور بھی ایک بھاری پدارت ہے تو اگر ہم بھاری پدارت کھائیں گے تو اس سے ہماری پاچن شکتی اگر جس کی کمزور ہے تو اس کو یہ حضم نہیں ہوگا اور فائدے کے جگہ یہ نقصان کرے گا تو دو تین آپ کھجور کھا سکتے ہیں جن کی پاچن شکتی مضبوط ہے وہ زیادہ بھی کھا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں لینی ہے جو دراکش ہوتی ہے دراکش یعنی کی کشمش سوکھی انگور اس کے بعد ناریل انہوں نے لکھا ہے چرون جی سنگھاڑا سنگھاڑا فریش بھی لے سکتے ہیں اور فریش نہیں ملے تو پنساری سے سوکھ کے سنگھاڑی مل جاتے ہیں وہ ہم لا کے پیش سکتے ہیں اور اس کے چورن کو استعمال کر سکتے ہیں پیٹھا لینا پیٹھا وہی جو مارکٹ میں جو جس کی مٹھائی بنتی ہے وہ سفید پیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں چاول لینا اب چاول میں جو بیس چاول ہے وہ لال چاول ہے یا پھر ساٹھی کے چاول ہے لال چاول بھی آپ کو پنساری کی یہاں پر مل جائیں گے ساٹھی کے چاول جب چھٹ پوجہ ہوتی ہے تو اس وقت ایزیلی ایویلیبل ہوتے چھٹ پوجہ میں یہ یوز ہوتے ہیں ساٹھی کے چاول اوڑد اب اوڑد بھی جیسے چھلکے والی یا بینہ چھلکے والی ہوتی ہے تو بینہ چھلکے والی بیسٹ ہے کیونکہ وہ پچنے میں ہلکی ہوتی ہے اس کے بعد گے ہوں جاؤں کا ہمیں استعمال کرنا جاؤں کی دور کرتا ہے اور اس کے بعد سرشرت رشی نے میٹھے دربیوں میں کچھ جڑی بوٹے کا بھی بڑھنن کیا ہے تو وہ اس سے بھی ہماری مسلس کو جو ہے سٹرنٹھ ملتی ہے جیسے کونچ ہو گیا ویداری کند ہو گیا بل اتی بل ہو گئے گوکھرو ہو گئے یہ سارے تو ہمیں پنساری کی یہاں سے ہی ملیں گے یہ ان کا سنسکرٹ مشلوق ہے حریت رشی کا ماس وردھن کے لیے ماس کو بڑھانے کے لیے مسلس اگر ہماری ویک ہو گئی ہیں ان کو سٹرنگ کرنے کے لیے تو یہاں پہ انہوں یہی لکھا کہ ہمیں گھی لینا ہے دودھ لینا ہے لیسن لینا ہے اور مدھر دروے لینے مدھر پہدارت کا سیون کرنا ہے اور یہ وہ لسٹ ہے سوشرت رشی نے دیئے جو مدھر دروے ہیں تو اس میں کافی اور بھی چیزیں ہیں جو برمین مین جو ایزلی اویلیبل ہے وہ ہم نے آج کور کر لی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تو آپ ان چیزوں کا استعمال کر کے اگر آپ کو کوئی مسلس کی ویکنس ہے تو اس کو دور کیجئے مجھے آشاہ اس سے آپ کو لاب ملے گا اگر یہ جان کر رہی ہے آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے شیئر کریں اور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں thank you for watching take care bye